بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو موجی بندہ یوٹیوب چینل میں کاشی سیٹھ آپ کو ویلکم کرتا ہے اچھا دوستو آج پانچ فروری دوہزار اکیس ہے اور جمعت المبارک کا بڑا مبارک دن ہے مسلمانوں کے لیے آپ کو پتا ہے کہ اس چینل کے اوپر میں موسٹلی آپ کے ساتھ پولٹری سے ریلیٹڈ مرگیوں کی ان کی ویکسینیشن اس سے ریلیٹڈ یعنی کہ میری ویڈیوز ہوتی ہیں اس کے اوپر ہیں لیکن آج جو کہ پانچ فروری ہے کشمیر دے ہے تو آج سپیشلی یہ جو ویڈیو ہے میرا دل کیا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور اپنا یعنی کہ ایک جو آواز ہے وہ پوری دنیا تک پہنچاؤں کہ جو انڈیا میں ظلم ہو رہا ہے جو انہوں نے جمع کشمیر کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اس میں میں اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں اور آپ کے اندر بھی ایک جو ایمان کی شما ہے اس کو جلانا چاہتا ہوں کہ شاید کوئی محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی نوجوان کھڑا ہو اور ان کی سنی جائے ورنہ جو حالات ہیں بہتر سالوں سے جو ہو رہے ہیں وہ نظر نہیں آتا ہے کہ کوئی ان کی سننے والا ابھی کوئی پیدا ہوئے تو اس کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کشمیر کا ایشو ہے کیا تو میں نے سوچا کہ آپ کو جہاں پر میں پولٹری سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ویڈیوز بنا کر شیئر کرتا ہوں تو تھوڑی سی آپ کو انفرمیشن یہ بھی دے دوں کہ اس کا پسے منظر کیا ہے جب 1947 میں پاکستان اور انڈیا کا ڈسپیوٹ ہوا اور پاکستان آزاد ہوا مسلمانوں کی ایک الہدہ جو شناخت بنی پاکستان کی صورت میں ان کو ایک الہدہ لینڈ ملا جہاں پر یہ مذہبی آزادی کے ساتھ اور ہر طرح کی ان کی ثقافت جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی اپنی زندگی بلسر کر سکتے ہیں جو قائد عظم محمد علی جنہ نے دو قومی نظریہ پیش کیا تھا کہ دو قومیں ہیں ہندو ہیں مسلمان ہیں ہم بچپن میں پڑھتے بھی رہے ہیں کتابوں میں پڑھا ہے لیکن آپ بڑے ہو کر جب سپیشلی آج کل اگر آپ دیکھتے ہیں سکھوں کے ساتھ انڈیا میں جو ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے تو اب ریلائز ہوتا ہے کہ جو ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا وہ قائد عظم محمد علی جنہ اتنے دور اندیش تھے وہ بلکل ٹھیک کہتے ہیں اب یہ آپ دیکھ لیں انڈیا میں سکھوں کے ساتھ جو مسئلہ بنایا ہے کسان بل آ گیا ہے اور اس کے پہلے جو مسلمانوں کے خلاف بل آیا ہے ان کو آہستہ آہستہ سمجھ جائے گی کہ جو قائد عظم محمد علی جنہ نے فرمایا تھا وہ دور اندیش انسان تھے انہوں نے بلکل ٹھیک فرمایا تھا اب مسلمانوں نے پاکستان حاصل کر لیا اور آپ دیکھتے ہیں ہم یہاں پر بڑی ازادی کے ساتھ اور ہر طرح کا مذہبی ازادی بھی ہے ہمیں بلکل آزادی ہے ہمیں کسی کا ڈار یا خوف نہیں ہے جبکہ آپ انڈیا میں دیکھتے ہیں تو مسلمان جو ہیں وہ فیل ہوتا ہے کہ وہ دبے دبے سے ہیں آپ سکھوں کے ساتھ دیکھ لیں 1984 میں ان کے ساتھ کیا ہوا اور اب ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ انڈیا کو ٹورتے ہوئے آپ دیکھیں گے یہ آغاز ہو چکا ہے تو اب کشمیر کی جو بات کی جائے میں زیادہ یعنی کہ لمبی ویڈیو بھی نہیں بنانا چاہ رہا لیکن یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کا اصل ایشو ہے کیا دیکھیں جی کہ کشمیر کا جو ٹوٹل ایریا ہے جس میں ازاد کشمیر اور جمہو کشمیر اگر ان دونوں کی بات کریں تو تقریباً ستر ہزار مربع کلومیٹر کا یہ علاقہ ہے ٹوٹل جس میں ایک کروڑ اور دس لاک کی عبادی رہتی ہے دونوں کو ملا آگے ازاد کشمیر اور جمہو کشمیر جس میں سے پچیس لاکھ جو ہیں وہ پاکستان میں کے جو ازاد کشمیر والا ایسے اس میں رہتے ہیں اور بقایا جو عبادی بنتی ہے تقریباً اسی سے پچاسی لاکھ کی جو عبادی ہے وہ انڈیا نے جو قبضہ کیا ہوا ہے کشمیر میں وہاں پر رہتی ہے یہ سب سے بڑی جو یعنی کہنا ایٹی پرسنٹ مسلمان رہتے ہیں سب سے بڑی عبادی والا جو تناسب اگر دیکھا جائے تو وہ مسلمانوں کا ہے اس کے بعد ہندو آتے ہیں اور اس طرح سے اب یہ ہے کہ یہ 1947 میں 1947 میں ہری سنگھ نے جو ہے وہ الہاق کر دیا تھا انڈیا کے ساتھ ٹھیک ہے ڈسپیوٹ چلا اور وہ چونکہ ہندو تھا اس نے کہہ دیا کہ جی میں انڈیا کے ساتھ الہاق کرتا اس میں شامل ہوتا ہوں مجورٹی علاقے مسلمانوں کی تھی وہاں پہ کشمیر میں وہ ان کی آواز کو نہیں سنا گیا اور اس نے ایک جو حکمران تھا اس نے اپنی جو ہے وہ طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے فیصلے کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے وہ اس نے انڈیا میں اس کو الہاق کر دیا اب چونکہ وہاں پر مجورٹی مسلمانوں کی تھی ان کو ہمیشہ سے دبایا گیا شمشیر کے زور پہ اسلے کے زور پہ ان کو دبایا گیا اور ان پر ظلم کیے گئے بہت سے ماں کے بیٹے جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور یہ ایک مسلسل جدو جہے جو ہے وہ جاری ہے نائنٹین فورٹی سیون میں چھبیس اکتوبر سوری چھبیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو جو ہے یہ مسئلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر جنگ شروع ہو گی اور یکم جنوری نائنٹین فورٹی نائن میں اقوام محتیدہ جو ہے وہ اس میں پھر کود پڑتا ہے اور اس میں پھر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے مسلمان وہاں پر مجورٹی میں زیادہ ہے انڈیا کو اور پاکستان کو اس چیز کے اوپر قائل کیا گیا کہ اگر وہاں کے مسلمان یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ رہنا ہے یا پاکستان کے ساتھ رہنا ہے تو یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ رہنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں کیونکہ انڈیا کا موقف تھا کہ وہ جو مسلمان ہیں وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اقوام محتیدہ اس میں کود پڑھا کہ آپ جنگ نہ کریں ازاد کشمیر کا والا جو حصہ تھا وہ پاکستان کے پاس تھا جو مقبوضہ کشمیر تھا وہاں کے مسلمانوں سے اب یہ کہا گیا کہ یہ جس کے حق میں ووٹ دے دیں گے یعنی کہ ایک ریفرینڈم ہوگا ایک سمجھ لیں کہ ووٹ ڈالے جائیں گے جو جس کنٹری کو زیادہ ووٹ دے دے گا جس کی طرف پڑھا بڑھی ہو جائے گا اس کی طرف وہ مسلمانوں کو شامل کر دیا جائے گا لیکن کیا ہوا کہ اس کے بعد انڈیا نے کیا کیا ہے کہ اس کو ٹال مٹول کرتے ہوئے آج تک ہونے نہیں دیا بہتر سال ہو گئے اب اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ازادی کے لیے کہ ہمیں ازاد کیا جائے ہم اس طرح سے پس پس کر نہیں رہ سکتے انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے وہاں سے پھر جو ہے وہ نوجوان اٹھتے ہیں اور انڈین آرمی کے ساتھ بھی وہ فائٹ کرتے ہیں لڑتے ہیں جہاد کرتے ہیں اب یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ آتنگ وادی ہیں یہ دہشت گرد ہیں اس ٹرم کو بھی یہ پوری دنیا میں چونکہ غیر مسلم ہیں ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ مسلمان کے اوپر جب ظلم ہوتا ہے تو وہ جہاد کرتا ہے ٹھیک ہے اپنی ازادی کے لیے لڑتا ہے جہاں پر ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا وہ اس کے لیے اٹھتا ہے کھڑا آتا ہے کبھی بھی وہ اس طرح سے نہیں رہ سکتا کہ کوئی اس کے اوپر حکومت کرے یا اس کو دبا کے رکھے یہ مسلمانوں میں ایک جذبہ شروع سی رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا دوں کہ مسلمان کیا مسلمان جو ہے نا وہ ایک جسم کی مانت ہے ٹھیک ہے جسم کی ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم تکلیف فیل کرتا ہے تو اس طرح جب کشمیر میں ظلم ہوتا ہے فلسطین میں ہوتا ہے برما میں ہوتا ہے ٹھیک ہے افغانستان میں آپ دیکھ لیں کہ امریکہ نے 19 سال لڑا ہے کیا حال کی ہے ٹھیک ہے تو پوری دنیا سے لوگ مسلمان جو دردے دل رکھتے ہیں وہ جہاد کے لیے آتے ہیں جب کال کی جاتی ہے کہ جہاد فرض ہو گیا تو مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ جہاد کے لیے نکلیں تو خیر میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا اگر آپ مجھے دو گھنٹے بھی اس کے اوپر دینا تو میں الحمدللہ اتنی انفرمیشن ہے اور تاریخ کا ویسے میں سٹوڈنٹ تو نہیں ہوں لیکن اتنی انفرمیشن ہے اتنا کچھ ہم جانتے ہیں کہ وہ دو گھنٹے بھی میں بولتا ہوں تو وہ بہت کم پڑ جائیں گے بہرحال اب یہ 2019 میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگست کے مہینے میں آرٹیکل 370 انہوں نے وہ کیا ہے ختم کیا اور اس طرح سے مینمنٹ کیا ہے جس کے تحت اب یہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہاں پر ہندو آباد کرنا شروع کر دی ہیں تو اس کے اوپر انٹرنیشنل لا موجود ہے کہ وہاں پر کوئی بھی آوٹسائیڈر آ کر آباد نہیں ہو سکتا کوئی بھی دوسرا مذہب وہاں پر جا کر آباد نہیں ہو سکتا پروپرٹی نہیں خرید سکتا وہاں پر جو ہے وہ سیاحتی مقامات ہیں وہ نہیں بنا سکتے اس طرح سے چیزیں یعنی کہ آباد کاری وہاں پر ہندووں کی نہیں ہو سکتی اب انڈیا نے اس کو آرٹیکل 370 کو اور 35A کو ریووک کر دیا ختم کر دیا اس کے تحت اب کیا ہوگا کہ یہ ہندو مجورٹی وہ وہاں پر بسا دیں گے وہاں پر زیادہ سے زیادہ ہندو آباد ہوں گے اور اس کے بعد جب آبادی کا تناسب بڑھ جائے گا ابھی تو دیکھیں نا 80% وہاں پر مسلمان ہیں لیکن جب یہ وہاں پر آباد کاری کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ لیول بڑھ جائے گا ہندووں کا ان کی آبادی کا لیول بڑھ جائے گا اس کے بعد یہ کہیں گے کہ جی آئین جی ریفرینڈم کروالیں تو زیادہ بات ہے ہندو جو ہے وہ انڈیا کے حق میں ووڈ دے گا تو اس طرح سے یہ ایک پلیننگ کے تحت جو ہے وہ اس کو کیا گیا اور آگے معاملہ اس طرف جا رہا ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں یہ اتنا آسان نہیں ہے اب یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی اس طرح سے معاملات ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ خون ریزی بھی ہوگی معاملات بھی ہوں گے یہ میں آپ آپ کو آج بتا رہا ہوں سکھوں کے ساتھ معاملہ شروع ہو گیا یہ شروع بات ہوگی انڈیا کے ٹوٹنے کی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ایک حدیث پاک شیئر کر دیتا ہوں کہ غزوہ ہند جو ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے انڈیا میں پوری دنیا میں جو ہے پروپوگنڈا کیا گیا اسپیشلی ہندووں نے اس کو بدنام کرنے کے لیے اور امریکن نے اس کو بدنام کرنے کے لیے کافی زیادہ پروپوگنڈا کیا ہے لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زبان سے ہمیشہ سچ نکلے اور جو انہوں نے فرما دیا وہ ہو کر ہی رہنا چاہے پوری دنیا ایک سائٹ پر ہو جائے بڑی بڑی طاقتیں ایک سائٹ پر ہو جائیں یہ ہو کر ہی رہنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ سندھ کی بربادی ہند کرے گا اور ہند کی بربادی چین کرے گا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب دور تھا جب صحابہ کرام بیٹھتے تھے اس وقت پاکستان وجود میں تو نہیں تھا نا اس وقت اس علاقے کو سندھ کا آ جاتا تھا تو آپ دیکھتے ہیں کہ سندھ کی بربادی ہند نے پچھلے بیس سال میں اگر آپ دیکھتے ہیں پروکسی وار کی ہیں افغانستان سے ہمارے اوپر کتنے زیادہ اٹیکس ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو کیا گیا اور اس کے بعد گروپ سے ہمیں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا آپ لوگ سب اس کو جانتے ہیں بڑے اچھی طرح سے تو پاکستان میں ڈیلی بیسیز پر اٹیک ہوتے تھے بم بلاسٹ ہوتے تھے بہت سی ہم نے جانے کی ہیں اوفیشلی جو گورنمنٹ کے جو فیگرز ہیں وہ ایٹی تھاؤزن ہے جبکہ یہ ڈائی لاک سے بھی زیادہ جانے ہم نے اس میں گوائی ہیں اور ڈیلی بلاسٹ ہوتا تھا ڈیلی بلاسٹ ہوتا تھا اس کے بعد ہم نے اپنے ویسٹرن بارڈر کو افغانکستان کا جو بارڈر کھلا پڑا تھا اس کو بارڈ لگائی ہے جو الحمدللہ دوہزار بیس یا تئیس تک کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تو اس کے بعد یہ جو دراندازی ہوتی تھی یہ دہشتگر جو آتے تھے ان کا سلسلہ بہت زیادہ آپ دیکھتے ہیں کہ ختم ہو گیا کم ہو گیا اور اس میں دوہزار تئیس کے بعد مزید بہتری آئے گی ٹھیک ہے جی اب بات یہ ہے کہ ہم ہر سال اصل جو بات ہے اب سٹارٹ ہوتی ہے کہ ہر سال ہم پانچ فروری کو باہر نکلتے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں نعرے لگا لیے یا بات کا لی کیا ہماری یہی ذمہ داری رہ گی ہے کہ ہم نعرے لگائیں یا دعا کر دیں یا ہمیں پریکٹیکلی بھی کرنا چاہیے آپ دیکھئے گا کہ انشاءاللہ دو ہزار پچیس چھبیس تک یہ انڈیا بلکل بلکل میں آپ کو بلکل جو آنے والے حالات ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ دو ہزار پچیس چھبیس تک انڈیا اپنا وجود اس طرح سے برقرار نہیں رکھ پائے گا انشاءاللہ اس کے ٹکرے ہو چکے ہوں گے اور یہ اس طرح سے برقرار نہیں رکھ پائے گا کیونکہ شدت پسندی بہت زیادہ آ چکی ہے اور جب آپ مذاہب کی ریس میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم سپر ہیں سپر میسی کی جب ریس آ جاتی ہے تو اس وقت یہ وجود تکراؤ ہو جاتا ہے برقرار نہیں رکھا جا سکتا ابھی یہ شروعات ہو چکی ہے سیکھوں سے اس کے بعد مسلمان بھی انشاءاللہ کھڑے ہوں گے کشمیر کے جو مسلمان ہیں وہ بھی انشاءاللہ کھڑے ہوں گے اور یہ بہت زیادہ ٹف ٹائم مل جائے گا ہندووں کو اور انشاءاللہ اب وہ دن دور نہیں ہے میں آپ کو حقیقی معنیوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جہاں پر بہتر سال گزر گئے ہیں اب یہ تین چار سال میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ انڈیا کا شرازہ بکھر تو وہ آپ کو نظر آئے گا اور آج جمعت المبارک کا دن ہے اس مبارک دن میں میں آپ سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ مساجد میں جائیں دعا کریں ان کے لئے جو کشمیر میں مسلمان ہیں ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ جو ستم ہو رہا ہے ان کے لئے آپ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد ازادی نصیب فرمائے جس طرح ہم اپنے ملک میں یعنی کہ ازادی کے ساتھ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ رون کے یہ بہاریں نصیب فرمائے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ابھی ویڈیو بناتے ہوئے جو نوٹ کیا ہے کہ پیچھے ازان ہو رہی تھی میں نے اس کو جو ہے وہ ویڈیو کو بناتا رہا ہوں سٹوپ نہیں کیا تو آلریڈی میں ایک ازان یہاں پہ سن چکا ہوں اس کا میں نے مکمل احترام کیا احترام کرنے کے بعد میں نے یہ ویڈیو سٹارٹ کیا ہے لیکن پاکستان میں کیا ہے کہ ہر ایک دو ہر مسجد کا اپنا ایک یعنی کہ نا وہ حساب ہے کوئی ایک منٹ کے بعد دے رہا ہے کوئی دو منٹ کے بعد ازان دے رہا ہے تو یہ میں نے ایک آلم تھے ان سے سنا تھا کہ آپ ایک ازان کو احترام سے سننے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اپنا کام کر سکتے ہیں کیونکہ آدھا گھنٹہ تو پھر یہ پاکستان میں سلسلہ چلا رہتا ہے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں پہلے اترام کر چکا ہوں جی ازان کا اس لیے میں نے یہ ویڈیو کو بعد میں سٹارٹ کیا ہے ابھی یہاں پہ ہمارے سٹرانڈنگ میں کوئی تیسک مسجدیں ہیں ٹھیک ہے مساجد ہیں ابھی یہ باندھ ہوگی دوسری شروع ہو جائے گی دوسری کے بعد تیسری تیسری کے بعد چوتھی بارال تو ابھی میں جمعہ کے لیے جا رہا ہوں آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس میں اپنا پارٹیسپیٹ کریں جس فورم پر بھی ہیں آپ فیس بک یوز کرتے ہیں آپ یوٹیوب یوز کرتے ہیں آپ کوئی بھی فورم یوز کرتے ہیں آپ اس میں اپنی آواز کو اٹھائیں اور جب بھی موقع ملے جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے تو آپ اس میں اپنی جان اپنے مال اور اپنی ہر طرح کی ایفرڈ کے ساتھ اس میں شامل ہوں ٹھیک ہے جی تو آج کی ویڈیو میں جی اتنا ہی اور میری تمام ہمدردیاں میری تمام جو اندر کی فیلنگز ہیں جذبات ہیں وہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ برما میں جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ ظلم ہوا ان کے ساتھ افغانستان میں غز کے جہاں جہاں پر بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے ستم ہوتا ہے جہاں پر وہ پس رہے ہیں میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو ازادی نصیب فرمائے اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن اور سنت پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے بیسیکلی مسئلہ سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی کہ قرآن کو مضبوطی سے اگر تھامہ ہوتا یا حدیث مبارکہ کے اوپر عمل کیا ہوتا تو یہ مسئلے آنے ہی نہیں تھے یہ پیش ہی نہیں آنے تھے بارال ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے جی یہ کچھ دل کی فیلنگ سی جذبات تھے جو سوچا کہ جی آج پانچ فروی ہے کشمیر ڈے ہے اس کے اوپر ہائلائٹ کیا جائے آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ ہماری جو ذمہ داری ہے جب بھی موقع ملے ہمیں اس کو پورا ضرور کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعایا کہ جی اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور صحت والی زندگی عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے السلام علیکم